موسیقی 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 وزیراعظم کی ہدایت پر تشکیل کشمیر سیل کا دوسرا اجلاس وزیرا خارجہ صدر آزاد کشمیر وزیرا قانون سمیت سیول و اسکری حکام کی شرکت انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر عالمی ضمیر جھنجھوڑیں گے اجلاس میں روابط کو فروغ دینے کا فیصلہ ملک بھر میں محرم الحرام کے جلوس اور مجالس لاہور کراچی اسلام آباد اور دیگر شہروں میں آج نوی محرم کے جلوس نکالے جائیں گے سیکیورٹی سخت سندھ میں موبائل اور انٹرنیٹ بند کرنے کا اختیار کمیشنرز اور ڈی آئی جیز کو مل گیا سوبے بھر میں موبائل فون بند نہ کرنے کا فیصلہ مخصوص علاقوں کا تیعن کیا جائے گا پہشتی دروازے سے گزرنے کے لیے بھی وی آئی پی پروٹوکول پاک پتن میں حضرت بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ کے ارز کے دوران بی آئی پی کو گزرنے پر بزرگ کو بولنا مہنگا پگڑ گیا سب انسپیکٹر ریاض آپے سے باہر بزرگ کو زمین پر گسیٹتا رہا دیگر ظاہرین منت سماجت کرتے رہے مگر کسی کے ایک نہ سنی گئی پوٹیج سامنے آئی تو پولیس حکام نے سب انسپیکٹر کو موت تل کر دیا فیروز والا کا چہری میں وکیل کے تشدد کا شکار لیڈی کانسٹیبل فائزہ کا استیفہ دینے کا فیصلہ کہتی ہیں زینی ٹورچر کیا جا رہا ہے کہاں جاؤں کیا خودکشی کرلوں ریاست مدینہ میں انصاف ملتا نظر نہیں آ رہا ڈی پیو شیخ اپورا لیڈی کانسٹیبل کے گھر پہنچ گئے کہتے ہیں ایف آئی آر کے اندراج میں کوئی ناانصافی نہیں ہوئی ملزم کا چالان پیش کر دیا سزا سے نہیں بچ سکے گا لاہور میں پولیس حراست میں آمیر کی ہلاکت پوسٹ مارٹم ریپورٹ میں تشدد کی تصدیق آمیر مسیح کی کمر بازو ہاتھوں اور پاؤں پر تشدد کے نشانات پسلیاں بھی ٹوٹ چکی تھی ہسپتال منتقلی کی سی سی ٹی وی پوٹیج بھی سامنے آ گئی سادہ لباس اہلکار بے ہو شامر کو اللاتے اور دھکے مارتے رہے پہاڑی میں غریب خاتون پر تشدد پولیس افسران سمیت تیرہ افراد کے خلاف مقدمہ دعج ڈی ایس پی ایس ایچو انچارج سی آئی اے اور مہرر سمیت آٹھ افراد گرفتار آرپیو ملتان وسیم سیال کی وزیر اعلیٰ کے نوٹس پر داد رسی کے لیے متاثرہ خاتون کے گھر آمد زہوراں بھی بھی کی اتماع داری اور انصاف فراہم کرنے کی یقین دہانی ملتان کے نوہ میں گھر کے اندر انوکھی پنچائت سسر اور والد نے مل کر خاتون کے بال موند دیئے تین بچوں کی ماں کو سرمائی پر گھر سے بھاگنے کا الزام خاتون کے والد کا کہنا ہے انہیں اپنے کیے پر کوئی شرمندگی نہیں پولیس نے تین مزدیبان کو گرفتار کر لیا دیگر کی گرفتاری کے لیے چھاپے جاریے پولیس حراست میں ہلاکت پر ایسے جو بلیک لسٹ ہوگا آئندہ کسی تھانے میں تائنات نہ کرنے کی ہدایت آر پیوز اور ڈی پیوز اپنے ازلا کے تھانوں کے اچانک دورے کریں کسی تھانے میں غیر قانونی حراست نظر آئے تو ذمہ دار پولیس اہل کاروں کو اسی تھانے کی حوالات میں بند کیا جائے آئی جی پنجاب کا صوبے کے تمام آر پیوز اور ڈی پیوز سے بزریا ویڈیو لنک خطاب لہور ایم ایم آلم روٹ پر کیفے سے شراب برامد تیراف راہ زیر حراست پولیس نے مقدمہ درج کر لیا کیفے اعلان توسیل لہور میں سرعام شراب کب سے فروخت ہو رہی ہے متعلقائی داروں نے پہلے کارروائی کیوں نہیں کی کیفے مالکان کو کونسی اہم شخصیات کی سرپرستی حاصل تھی شہریوں نے نئے سوالات اٹھا دیئے اسلام آباد ٹرافک پولیس کو پروٹوکول کی عادت پڑ گئی ہارٹ اٹیک کے مریض کو اسپطال لے جانے والی ایمبولنس کو روک لیا پولیس اہل کار نے کہا روٹ لگا ہوا ہے آگے نہیں جانے دیں گے اہل خانہ دہائی دیتے رہے مریض کی حالت نازک ہے جانے دے لیکن اہل کار ٹس سے مس نہ ہوا راستہ نہ دینے پر شہری نے فوٹیج بنائی تو ٹرافک پولیس اہل کار چھیننے کی کوشش کرتا رہا خیبر پاک سنخوا کے وزیر خزانہ کو تیز رفتاری مہنگی پڑ گئی تیمور سلیم جھگڑا موٹروے پولیس کے کیمرے میں آگئے صبحی وزیر خزانہ کو چالان کرانا پڑ گیا موٹروے پولیس کے مطابق تیمور سلیم جھگڑا کی گاڑی کو تیز رفتاری پر سات سو پچاس روپے کا چالان تھمایا گیا جولائی تا ستمبر کا ٹیکس حدف حاصل کرنے میں مشکلات حدف پورا کرنے کے لیے روا ماہ چار سو اکانوے عرب روپے کی وصولیاں لازمی تاہم شرح سود میں اضافے سے ٹیکس وصولیاں متاثر ہونے کا خدشہ ہے حکام کا کہنا ہے منی بجٹ لائے بغیر حدف کو ممکن بنا لیا جائے گا برطانیہ میں بوریس جانسن کی حکومت کو ایک اور دھچکا خاتون وزیر ایمبر رج نے یورپی یونین سے انخلاقی پولیسیز سے اختلاف پر استیفہ دے دیا کنزیویٹیف پارٹی سے بھی راہے جدا کر لی کہتی ہیں وفادار عراقین پارلیمنٹ کو پارٹی سے نکالنے کے فیصلے کا ساتھ نہیں دے سکتی دو روز قبل برطانوی وزیر آزم کے بھائی نے بھی کابینہ سے مصطافی ہونے کا اعلان کیا تھا اور کراچی کے مسائل کے حل کے لیے وزیر قانون فروغ نسیم کی سربراہی میں کمیٹی تشکیل دے دی گئی وزیر آزم عمران خان کہتے ہیں ماضی کی بد انتظامی اور غفلت کا خمیازہ کراچی کے عوام کو بھگتنا پڑ رہا ہے آئیے دیکھتے ہیں اسلام آباد سے تیار کردہ شہریہ خان کی یہ ریپورٹ وزیر آزم عمران خان کی زیرے صدارت کراچی صفائی مہم اور دیگر ترقیاتی منصوبوں کے حوالے سے اہم اجلاس شہر اقایت کو درپیش مسائل خصوصاں پینے کے صاف پانی کی فراہمی سیوریج صفائی ماس ٹرانزٹ سسٹم اور دیگر ایشیوز کا تفصیلی جائزہ ڈی جی فرنٹ گیر ورکس آرگنیزیشن میجر جنرل انام حیدر ملے کی کلین کراچی مہم میں اب تک کی پیش رفت پر بریفنگ وزیر آزم عمران خان نے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا ملک کا معاشی حب ہونے کے ناتے پاکستان کا مستقل کراچی سے جڑا ہوا ہے ماضی کی بات انتظامی اور غفرت کا خامیازہ کراچی کے عوام کو بھوگتنا پڑ رہا ہے پینے کے صاف پانی کی قلت سے لے کر شہریوں کو صحت کے حوالے سے شدید خطرات لاحق ہیں وزیر آزم نے کہا شہر کے مسائل کے حل کے لیے وفاقی حکومت بھرپور تعاون کرے گی کراچی کے مسائل کے حل کے لیے وزیر آزم نے وزیر قانون ڈاکٹر فروغ نصیم کی سربراہی میں اعلیٰ سطح کمیٹی تشکیل دے دی کمیٹی وزیر بحری امور، وزیر منصوبہ بندی، ڈی جی ایف ڈبلی او اور دیگر میمبران پر مشتمل ہوگی کمیٹی وفاقی حکومت کی جانب سے شارٹ، میڈیوم اور لانگ ٹرم لاحمل کے تشکیل کے لیے سفارشات تیار کرے گی اور اب ملک میں جاری جرائم کی بات فیروز والا کچیری میں تشدد کا شکار لیڈی کانسٹیبل نے سٹیپا دینے کا اعلان کر دیا کہتی ہیں انہیں ذہنی ٹورچر کیا جا رہا ہے ویڈیو پیغام میں لیڈی کانسٹیبل فائزہ نے شکوہ کرتے ہوئے کہا ہے طاقت کے نشے میں چور وکیل نے تھپڑ مارا ذہنی ٹورچر کیا جا رہا ہے کہاں جاؤں کیا خودکوشی کرلو میں سسٹم سے فرڈ اپ ہو چکی مرید کے میں نائنٹی ٹو نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے ڈی پیو صلاح الدین کا کہنا ہے کہ لیڈی کانسٹیبل سے زیادتی نہیں ہونے دیں گے پارکنگ سے منع کرنے پر وکیل نے لیڈی کانسٹیبل کو تھپڑ مار دیا تھا جسے اگلے دن لیڈی کانسٹیبل نے ہتھ کڑی لگا کر عدالت میں پیش کیا تھا موسیقی